موسیقی انجمن تاجران لیا کی قانونی حیثیت پر عدارت کا تفصیلی فیصلات چاری باروی گروپ کی دائر پیٹیشن خارج شواہد پیش نہ کر سکنے پر تمام اعتراضات مسترد دھائے سال قبل کرائے گئے تاجر انتخابات اور الیکشن کمیٹی کا قیام آئینیو قانونی قرار پریس کانفرنس میں برصر اقتدار دھول گروپ نے کامیابی کو حق اور سچ کی فتح کرا دے دیا ریپورٹ کر رہے ہیں آمیر علی آوان اڑھائی سال قبل انجمن تاجران لیا کے ہونے والے انتخابی عمل کے خلاف باروی گروپ کی جانب سے پراسس کے غیر قانونی ہونے کو بنیاد بناتے ہوئے سیول کورٹ لیا میں دائر کیے گئے دعوی استقرار حق کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے موزد جج سحیل افضل نے باروی گروپ کی جانب سے انتخابی پراسس اور الیکشن کمیٹی کے قیام پر اٹھائے گئے تمام اعتراضات کو شواہد پیش نہ کیے جانے پر مسترد کر دیا گزرشتہ روز پریس کانفرنس کرتے ہوئے انجمن تاجران لیا کے سرپرست تیالہ شیخ غلام حسین صدر ملک مظفر اقبال دھول جنرل سیکٹری شیخ کمال الدین اور دیگر عودداران نے سیول کورٹ کی جانب سے سنائے گئے فیصلے کو حق سچ کی فتح اور انتخابی عمل کو عدالتی فورم پر تسلیم کیے جانے کو بڑی کامیابی قرار دیا ہے ملک مظفر دھول کا وائس ٹوڈے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج میں اپنی تاجر برادری مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ حق اور سچ کی فتح ہوئی عدالت ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے انچاللہ میں اپنے تاجر برادری کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں انچاللہ ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت کی آپ بھی انچاللہ خدمت کریں گے جب تک ہمارے یہ سانس میں ساتھ ہیں ہمیں اپنے تاجر کے ساتھ رہیں گے اور جو ہماری خود ساتھ تنجمن تاجران بنی ہوئی ہے تاجر رہا میں انہیں کہتا ہوں بس کریں بس کریں آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اگر آپ کو الیکشن چاہیے ہم الیکشن کرانے کے تیار ہیں انچاللہ صاف اور شفاف الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگا تاجر رہدے دار نے بھی وائس ٹوڈے سے گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ آج کی یہ پریس کانفرنس اس عدالتی فیصلے کے تحت ہے جس میں ایک خود ساختہ انجمن تاجران کا صدر بنا ہوا تھا اور ان کی ٹیم تھی وہ عجیب ٹیم تھی پہلے حلف اٹھا لیا پھر الیکشن لڑے ادھر سے ہر کے پھر وہاں چلے گئے عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ تاجروں کے مفاد میں ہے حق کرساج کی فتح ہوگی ہے اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا اور لئیہ کے تاجر انتہائی خوش ہے کہ جیلی انجمن تاجران سے جان چکے صدر انجمن تاجران لیا ملک مظفر اقبال دھول نے تمام گروپس کی مشاورت سے آئندہ انتخابات کے لیے ووٹر لسٹ کی تشکیل کی یقین دھیانی کرائی ان کا کہنا تھا کہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے شفاہ بنیادوں پر سال دوہزار بائیس میں تاجر انتخابات کا انعقاد عمل میں لائے جائے گا کیمرہ مین ملک محمد عمیر کے ساتھ آمیر علیہ وان وائس ٹوڈے نیوز لیا تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے